دوستو مرکری یعنی اتارد نظام شمسی کا سب سے چھوٹا اور سورج کے قریب ترین سیارہ ہے سورج کے گرد اس کا ایک مدار ستاسی اشاریہ ستانوے زمینی دن میں پورا ہوتا ہے اس کا نام رومی دیوتا مرکیوریس کے نام پر رکھا گیا وینس کی طرح مرکری بھی ایک کم تر سیارے کے طور پر زمین کے مدار میں سورج کا چکر لگاتا ہے اور سورج سے اس کا بظاہر فاصلات جیسا کہ زمین سے دیکھا جاتا ہے کبھی بھی 28 ڈگری سے زیادہ نہیں ہوتا یہ سیارہ صرف مغربی ہوریزن کے قریب گروب آفتاب کے بعد یا طلوع آفتاب سے پہلے مشرقی ہوریزن کے قریب دیکھا جا سکتا ہے عام طور پر ٹوی لائٹ میں اس وقت یہ ایک روشن ستارے جیسی چیز کے طور پر ظاہر ہو سکتا ہے لیکن وینس کے مقابلے میں اس کا مشاہدہ کرنا زیادہ مشکل ہے زمین سے سیارہ دوربین کے طور پر مراحل کی مکمل رینج دکھاتا ہے یہ وینس اور چاند کی طرح جو تقریباً 116 دنوں کے اپنے سائنوڈک پیریڈ میں دوھرایا جاتا ہے مرکری نظام شمسی میں سب سے یونیک طریقے سے گھومتا ہے یہ سورج کے ساتھ تین ریشو دو یعنی تین نسبت دو والے سپن اوربٹ کی گونج میں بند ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مقررہ ستاروں کی نسبت مرکری سورج کے گرد ہر دو چکروں کے لیے تین بار اپنے مہور کے گرد گھومتا ہے جیسا کہ سورج سے دیکھا گیا ہے کہ فریم آف ریفرنس میں جو مداری حرکت کے ساتھ گھومتا ہے یہ ہر دو مرکیورین سالوں میں صرف ایک بار گھومتا دکھائی دیتا ہے اس لیے مرکری پر اوبزرور ہر دو مرکیورین سال میں صرف ایک دن دیکھے گا مرکری کا مہور نظام شمسی کے کسی بھی سیارے کا سب سے چھوٹا مہور ہے اس کا اوربٹل ایسنٹری سٹی نظام شمسی کے تمام معلوم سیاروں میں سب سے بڑا ہے مرکری کا سورج سے فاصلہ اوفیلین پر اس کے فاصلے کا صرف دو تہائی ہے مرکری کی سطح پر بہت زیادہ گھڑے نظر آتے ہیں اور یہ چاند کی شکل سے ملتی جلتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اربوں سالوں سے ان ایکٹیو ہے گرمی کو برقرار رکھنے کے لیے تقریبا کوئی ماحول نہ ہونے کے باعث اس کی سطح کا درجہ حرارت نظام شمسی کے کسی بھی دوسرے سیارے کے نسبت روزانہ مختلف ہوتا ہے رات کے وقت اس کا کم سے کم درجہ حرارت مائنس 173 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 427 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے اس سیارے کا کوئی نیچرل سیٹلائٹ نہیں ہے دو کھلائی جہاز مرکری کا دورہ کر چکے ہیں میرینر ٹین نے 1974 اور 1975 میں پرواز کی تھی اور میسنجر جو 2014 میں شروع ہوا نے اپنا اندھر ختم کرنے اور 30 اپریل 2015 کو سیارے کی سطح سے ٹکرانے سے پہلے چار سالوں میں مرکری کے گرد چار ہزار بار چکر لگایا دوستو بیپی کولمبو کھلائی جہاز کا 2025 میں مرکری پر پہنچنے کا منصوبہ ہے دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ